جب کشمیر کو آج ڈاؤن ٹاؤن کے غلام محمد زاز پر فخر ہے جن کی آٹھ نسلیں موسقی کے آلات بناتی آ رہی ہیں اور اب انہیں پردم شریع اوارڈ سے نواز گیا ہے ایل جی مولو سنہا نے بھی زاز کو اس اعزاز کے لیے مبارک بات دی زاز کی بیٹی نے بھی خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ انہیں اپنے والد پر فخر ہے تاہم انہوں نے کہا کہ ان کے والد اپنے خاندان میں سنتور بنانے والے آخری فرد ہوں گے کیونکہ ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے اور ان کی تین بیٹیوں میں سے کسی نے بھی آلہ سازی کا یہ پیشہ اختیار نہیں کیا دیکھیں ہماری کرسپونڈنٹ فضا زینب کی غلام محمد زاز کے ساتھ خصوصی گفتگو اب دیکھ رہے ہیں نیوز اٹین کشمیر ناظرین آپ کو بتا دے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے پدمشریع اوارڈی غلام محمد زل صاحب جن کو لاسٹ سنتور میکر کہا جاتا ہے پچھلی آٹھ پیڈیاں جو ہیں ان کی میوزیکل انسٹرومنٹس بناتے آ رہی ہیں اور آج بھی بولویڈ انڈسٹریز میں جو بڑے بڑے نامور میوزیشنز ہیں وہ ان کے رباب سنتور میوزیکل انسٹرومنٹس ان کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے میوزیکل انسٹرومنٹس کا استعمال کرتے ہیں اور انہی کی دون انہی کا ساز ہم سنتے آ رہے ہیں ان سے مزید بات کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان میں کتنی خوشی ہے زل صاحب آپ کو بہت بہت مبارکبادی ہماری ٹیم کی طرف سے کتنی خوشی مل رہی ہے آپ کو کہ فائنلی آپ کو اپنی محنت کا فل مل گیا محنت کا فل تو آدمی کو نہیں ملتا ہے جب تک آدمی زندہ ہے اس کو کشم کش کرنی ہے کسی چیز میں جس چیز میں وہ جانتا ہے کرنے ہیں محنت تو کرنی ہے فل تو جا اگر ملے گا تو خوشی ہوتی ہے ایموندہری سے اگر ملے گا ایموندہری بہت بڑی چیز ہے لیفنل گورنن نے بھی آپ کو مبارکبادی دی ہے ٹوئٹ کے ذریعے کیا کچھ کہنا چاہیں گے ہم کہنا چاہتے ہیں کہ شکریہ سبوں کا ہم کو بھی مسئلت ہوئے انہوں نے یہ وارڈ دیا ہے چونکے دیا ہے میں ہی شاید کشمیر میں ایسا جو مجھے انڈ کے میں جے انڈ کے میں نہیں ساری انڈیا میں یہ وسوک سے کہوں گا کہ ہماری فیملی جو ہے وہ پہلے سے ہی مشہور تھی ان کو پادمشری اوارڈ سے نوازا گیا ہے یہ بہت خوشی کی بات ہے آج پورے جمع کشمیر کو ان پر فقر ہے تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں یہ تو ہمارے لیے پراؤڈ پورے سٹیٹ کے لیے پورے یونین ٹیریٹری کے لیے پراؤڈ مومنٹ ہے ہمارے لیے تو کچھ سپیشل ہی ہے وی ہی آلویز بین پراؤڈ آف ارہ فادر اور آج تو اس میں ایڈ ہو گیا وی آر ہائیلی پراؤڈ آف ارہ فادر زر صاحب کی ڈیڈیکیشن ہے یہ زر صاحب کی محنت مشقت ہے جو یہ کنسسٹنٹلی کرتے آ رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ آج پادمشری اوارڈی بنے ہیں نیوز ایٹین کے لیے عیب خان کے ساتھ فضا زینب جزیروں کو اکیس پرمویر چکر اوارڈ یا افتگان کے نام سے منصوب کرنے پر ان کے گھر بالوں میں کافی خوشی پائی جا رہی ہے فوج میں اپنی خدمات اور شہادت دینے والا لیٹرنٹ کرنل اردیشر بزر جی تاراپور کے نام پر جزیرے کو رکھا گیا اس اقدام پر گلمر کی سیر پر آئی یہاں موجود ان کے رشتداروں میں کافی خوشی پائی جا رہی ہے واضح کے لیٹرنٹ کرنل اردیشر بزر جی تاراپور نے گیارہ ستمبر انیس سو پینسٹھ میں اپنے ریجمنٹ کے ساتھ سیال کوٹ سیکٹر میں ساٹھ پاکستانی ٹینکس کو تباہ کیا تھا گلمرک میں موجود رمونہ ارینہ نامی خاتون سیہاں نے اپنے گرینڈ انکل کے نام پر جزیرہ رکھنے پر خوشی کا اظہار کیا رمونہ کا کہنا ہے کہ انہیں فخر ہے کہ لیٹرنٹ کرنل اردیشر بزر جی تاراپور نے ملک کی حفاظت میں اپنا اہم رول نبھایا آج ان کی اس قربانی کو لوگ جانیں گے گلمرک میں رمونہ ارینہ کے ساتھ خاص باتچیت کے ہمارے دمائن دے مونیر حسین حرہ نے نوزہ جین میں آپ کا خیر مطلب ہے میں ہوں مونیر حسین حرہ میں اس وقت موجود ہوں سیاحتی مقام گلمرک میں جیسا کہ چند دن پہلے ملک کے وزیر اعظم نریندر موڈی نے انڈو مانے نکو بار جو آئیلینڈ ہے جنہوں نے فوجی جو آفیسران تھے فوجی اہلکار جنہوں نے دیش کی رکشہ کے لیے اپنی جان نشاور کی ہے اور قربانی دی ہے شہادت دی ہے اور ان کے نام پہ جو انڈو مانے نکو بار جو آئیلینڈ ہے ان کے نام کر دیا گیا ہے اور ابھی گلمگ میں ایک فوجی فوج میں ایک آفیسر تھے اور جو ہمارے ساتھ ان کے گھر والے گھر والے یہاں پہ ہیں تو وہ ان کے گرینڈ انکل ہے انہوں نے شہادت دی ہے اور ان کا نام بھی اس میں آیا ہے اور اس آئیلینڈ کے لیے فہرست میں تو ہمارے ساتھ یہاں ہے کہ جی سب سے پہلے آپ نے نام بتائیں میرا نام ہے رمونہ آرینہ آپ کہاں سے ہیں میں بمبئی سے ہوں آپ کے گرینڈ انکل جنہوں نے ملک کے لیے شہادت دی ہے اور ملک کے بچاؤ کے لیے تو کتنی خوشی ہے کہ ابھی آپ کشمیر میں ہے کیونکہ وزیر اعظم موڈی نے وہاں پہ آئیلینڈ کو ان کے نام کر دیا ہے تو ابھی گلمگ میں آپ یہاں پہ گھومے آئے ہیں تو کتنی خوشی ہے آپ کے دل کے اندر کیونکہ آپ کے گرینڈ انکل کے نام پہ آئیلینڈ کر دیا ہے تو کیا کہیں گے بہت بہت ہی خوشی ہے ہے آمی it's a proud feeling very very proud feeling کہ یہ ہو رہا ہے آمی اور ہماری فیملی کے واتس اپ چیٹ جو ہے پچھلے دو تین دن سے سب لوگ بہت خوشی سے منا رہے ہیں یہ نیوز جو آ رہی ہے آہ تارہ پور آئیلینڈ ہونے والی ہے آہ نام اور میں نے سوچا کہ آج ریپبلک دے ہے اتنی خاص دن ہے اور ان کے لیے بھی اتنا خاص دن تھا obviously تو میں نے سوچا کہ میں بھی اپنے فیملی واتس اپ چیٹ کے ساتھ سیلیبریٹ کروں گی ان کو سپریز دے دوں گی اور یہ سیلیبریشن دکھاؤں گی کہ ہمارا یہاں پہ فلیگ ہویسٹنگ ہو رہا ہے نیشنل آنثم سب کچ تو سیلیبریٹیں گے ان کا نام کیا تھا اور انہوں نے کہاں کہاں پہ اپنی قربانی جو ہے وہ دی ہے تو انہوں نے کہاں پہ اپنی خدمت دی ہے دیش کے لیے so his name is lieutenant colonel ardashir tarapoor اور میں آپ کو یہ پڑھ لیتے ہوں آپ کے لیے جو انہوں نے افیشلی ریلیس کیا ہے on september 11th 1965 tarapoor led his regiment in siyalkot sector to destroy 60 pakistan tanks وقت ہے کور بریک کار بریک کار بریک